اگر مکھ منتری ہونے کے ناتے بھی آج ہردیس سے دھنیواد دیتا ہوں اور آبھار پرکٹ کرتا ہوں سیوہ کے جو ستر سال ہے کئی بار کلپنا کرتے ہیں کہ اگر کلیان آسرم نہ ہوتا اور بنواسی کلیان پرشد نہ ہوتی تو ہمارے جن جاتی چھتروں کی حالت آج کیا ہوتی ایک عدبت کام کیا ہے اس کا ببرن ہمارے سامنے آیا ہے میں اس کے وستار میں نہیں جانا چاہتا ہجاروں سال بھارت اپنا اتینت پراشین اور مہان راست ہجاروں سال پرانا گیات اتحاس ہماری سنسکرتی ہمارے جیون مولے ہماری پرمپرائیں اس میں جن جاتی سماج ہمارا ابھن انگ سہج سرل سنکوچی سسٹ سالین سوابھیمانی اور سنتوسی کئی بار مجھے لگتا ہے کہ گگنچن بھی اٹھالکاؤں میں رہنے والے لوگ ہمیشہ چنتت اور پریسان رہتے ہیں رات کو سونے کے لیے بھی نیند کی گولیاں کھانا پڑے لیکن دور مجھاو ہمارے علی راج پر جھابوا بڑوانی گھرگون میں چلے جاؤ کل کی پروہ نہیں ہے آج کا ہے تو ناچیں گے گائیں گے مست رہیں گے اور دھرتی کے وچھونے پہ آسمان کی چادر اوڑ کے ہی سو جائیں گے عدود سماج ہمارا ہمارا ابھی ننگا لیکن پچھلے ورسوں میں جو کچکر چلے جو سڑیندر کیے گئے بھرم پیدا کیے گئے غلط سیمیاں فیلائی گئی اور الگ کرنے کی کوسس کی گئی سماج سے اور اس سڑیندر کو اور کچکر کو بفل کرنے میں کلیان آسرم اور بنواسی کلیان پریشد نے ابھی نندنی کام کیا ہے میں سچ مچ میں پرنام کرتا ہوں سچ مچ میں پرنام کرتا ہوں سرکار اپنی طرف سے پیتن کر رہی یہ کرتی ہے میں اس کا علیک نہیں کروں گا لیکن چاہے سڑکوں کا جال بچھا نہ ہو کپیز دھارے کے کوئے و نرمدہ جی کا پانی سچائی کے لیے لانا ہو ودحال ہے کھولنا ہو آسرم سالہ ہے چھاترہ واس کا جال بچھانا ہو اور چھاترہ واسوں میں بھی جگہ نہ ملے تو چھاتر گرہ کی ہو جنا بنا کے اپنے جن جاتی بیٹا بیٹیوں سے یہ کہنا ہو کہ اندور بھوپال گوالی اور جبل پر جہاں پڑنا ہو آؤ قرائے پہ کمرہ لو کمرے کا قرائے بھی سرکار بھروائے گی چندہ مد کرنا یہ انہیکوں پیتن ہوئے ہیں میں اس کے بستار میں بھی نہیں کروں کہ وہ ڈیوٹی ہے وہ دھرم ہے وہ کرتب پہ ہے یہ بات جرور ہے کہ جیسا باتاون بننا چاہیے وہ بن پاتا ہے کہ نہیں بن پاتا ہے وہ ایک مکھ پریشن ہے اور ایک چیتنا جاگریت ہوئی ہمارے جن جاتی بیٹے بیٹیوں میں نوجوانوں میں لیکن اسی کے ساتھ سارینتر اور کچکر اور تیج ہوئے بھرم بھیلانے کے سماس توڑنے کے دور کرنے کے آج میں بڑی ونمبرتہ کے ساتھ کلیان آسرم بنوازی کلیان پریشت سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ کچکروں کو بفل کرنے کے لیے اور کچھ قدم اٹھانے کی جرورت ہے کہ وہ سرکار کو نہیں سماج کو بھی اب پیسہ کے بارے میں کتنے جنوں سے رٹ لگائی جارہی تھی پیسہ لاغو نہیں پیسہ لاغو نہیں آج مجھے کہتے ہوئے سنتوس ہے کہ مدھ پردیس میں ساماجک سمرستہ کے ساتھ پیسہ ایکٹ لاغو کر دیا گیا ہے لیٹر اور سپریٹ میں دکھانے کے لیے نہیں اب میں کسی سرکار کا نام نہیں لوں گا آجادی کا امرت کا لیے چل دا ہے جن جاتی نائکوں کی کہیں مورتیاں نہیں لگی پچاس سال ساٹھ سال لیکن آج ہی کہتے ہوئے سنتوس ہے چاہے ٹنٹیا ماما ہو چاہے بھگوان برسا مونڈا ہو چاہے بھیما نائک ہو سنکر سا ہو رغنات سا ہو ہمارے سبھی جن جاتی نائک مجھے کہتے ہوئے گرب ہے کہ کبھی بڑے سہروں میں جن جاتی نائکوں کی مورتی نہیں لگی لیکن پچھلے دنوں ٹنٹیا ماما کے بلیدان دبس پر اندور کے بھور کوا چوراہے پر ٹنٹیا ماما کی مورتی لگائی ایسے ایک نہیں آنے کو کام لیکن میں کچھ اکروں کی بات کر رہا تھا اب پیسہ کا میں بہت سنچھپ میں کچھ پراف دھانوں کا اُلے کرنے چاہوں گے تو گلت فہمیاں فیلائی گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارے بھارتی سنبی دھان کا ہر پراف دھان گرام سبھا میں لگو ہوگا یہ اور کسی سماج کے خلاف نہیں ہے ہاں جن جاتی سماج کے کلیان کے لیے ضرور ہے جل جمین جنگل اب جمین کی بات اگر کرتے ہیں تو پیسہ میں کیا ہے ہم نے تیہ کیا ہے پیسہ میں کہ گاؤں کا پٹواری اور بیٹ گارڈ ہر سال گاؤں کی گرام سبھا میں گاؤں کا نقصہ خسرے کی نکل اور بیون کی کاپی رکھے گا اور پڑھ کے سنائے گا کہ کونسی جمین کس کے نام یہ اس لیے کہ کئی بار پتہ ہی نہیں چلتا کلو کی جمین کملو کے نام ہو گئی اور جب تک پتہ چلتا بہت دیر ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ سڑی انتر اور کچکر کہاں کہاں چل رہے ہیں اور ایسے ایسے سڑی انتر کہ ایک جمین خریدنے کے لیے جن جاتی ویٹی سے سادھی کر لی اور سادھی بھی پہلی نہیں تیسری سادھی چوتھی سادھی پانچ بھی سادھی اور اس کے نام سے جمین خرید لی گئی کئی جگہ پنچات کے چناؤ لڑوا دیے گئے یہ پریم نہیں ہے یہ لب نہیں ہے یہ کچکر ہے یہ سڑی انتر ہے اور مدھ پردیس کی دھرتی پر یہ سڑی انتر چلنے نہیں دیا جائے گا اس کے لیے ہم درڑ پر تک گئے ہیں درڑ پر تک گئے ہیں اجلے ہم کوئسس کر رہے ہیں کہ یہ دھرمان طرحن کا جو کچکر چلتا ہے چاہے کسی بھی طرف سے چلتا ہو اس کو روکنے کے لیے قانون ضرور بنے لیکن پھر بھی دائیں بائیں بھرم پھیلا کے اور کسی آر میں یہ کہیں نہ کہیں چلتا رہتا ہے ابھی ہم لوگوں نے تیجیہ آئے کہ اس طرح کیونکہ یہ پیسہ میں ادھکار دیا ہے کہ ہر سال اگر زمین کس کے نام مجھے ریکارڈ آئے گا تو گرام صبح کوئی ادھکار ہوگا کہ اگر گلت طریقے سے کسی زمین کو نام پکروا لیا گیا تو اس زمین کو باپس جو باسپک مالک ہے اس کو دلا سکے اس میں یہ بھی سامل ہے کہ کچکر پوروک سادھی کر کے بھی اگر زمین خرید دی تو وہ ہم کیسے باپس دلائیں تو یہ چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے پیسہ میں اس بات کا پراودھان کیا گیا ہے کہ اگر زمین میں کوئی پتھر کی خدان ہے کوئی ریت ہے کوئی اور کوئی چیز ہے تو سیوہ کے کام اپنی جگہ ہے ہم کو جن جاتی سمجھ کو ادھکار دینا پڑے گا اب کریسر جن جاتی بیٹا بیٹیوں کا کیوں نہ چلے پتھر کی خدان گٹی کی خدان ان کے پاس کیوں نہ جائیں جن جاتی سوسائٹی کے جو بھائی اور بہنیں وہ یہ خدانیں کیوں نہ لے پائیں اس بات کا اس پس پراودھان کیا پہلا ادھکار ہو ان کا جن جاتی سوسائٹی ہو بہن ہو کوئی بیٹی کرنا چاہے یا کوئی بیٹا کرنا چاہے ادھکار سمپن بنانے کے کوسس کی ہے میں کیول مکھ پراودھانوں کی چرچہ کر کے اپنی واد سمابت کروں گا اس کے بعد زمین کے ادھکار کے ساتھ ساتھ جنگل کے ادھکار کے بات آئی اب مجھے یہ کہتے ہوئے گرب اور سنتوں سے بادھائیں بہت آئی یہ ادھکار مت دو کر نہیں پائیں گے ہو نہیں پائے گا لیکن ہم نے تیج کیا کہ جنگل میں دو طرح کی اوپج ہوتی ہے ایک ہمارے تیندو پتہ اور دوسری اچار کی چرونجی نکلتی تو اچار ہو گیا ہرہ ہو گیا بہیڑا ہو گیا مووے کا فول ہو گیا مووے کی گلی ہو گئی کرنج کا بیج ہو گیا ابھی تک یہ بنو پج سنگ خریدتا تھا اب تیہ کر دیا گیا ہے کہ بنو پج سنگ نہیں ہمارے ہی بھائی بہن اس کو اکٹا کریں گے اور وہ ہی بینچیں گے اور وہ ہی ریٹ تے کریں گے کہ ہونے پونے دام پر نہیں بگ جائے نہیں کئی بار اچار کی چرونجی چار روپیہ کلو خرید لی اور بین کی بینچی سو روپیہ کلو تو محنت کرنے والے کو کچھ نہیں ملا اب اس میں کونسی دکت ہے یہ ادھکار دینے چاہیے اس بار ہم مدھپدیس میں تیہ کیا ہے کہ تیندو پتہ جو گرام سبھا توڑنا چاہے ان کو پرستاو پاس کرنے پڑے اور مجھے خوش یہ پرستاو پارت ہو رہے ہیں بڑی سبھا میں گرام سبھا یہ کر رہی ہیں اور پرستاو پارت کرنے کے بعد تیندو پتہ گاؤں میں گرام سبھا کے لوگ توڑیں گے توڑنے کے بعد بینچنے کا ادھکار بھی ان کو لیکن سرکار پورا صحیح کرے گی تاکہ بیچ میں کوئی گڑھ بڑھ نہ کر پائے یہ بھی تیہ کیا ہے کہ اگر مجدوری کے لیے کوئی باہر جاتا ہے تو بنا گرام سبھا کو سوچنا دیے کوئی ایجنٹ لے نہیں جا پائے گا باہر کیونکہ کئی بار ہی ہوتا ہے کہ باہر اگر چلے گا تو پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے باہر کسی مصیبت میں فس گئے تو ساہتہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا پہلا گرام سبھا کو سوچت کرنا پڑے گا کہاں لے جا رہے ہیں کس کام کے لیے لے جا رہے ہیں تب جائیں گے اور دوسرا کوئی اگر گاؤں میں آ بھی گیا تو سوچنا دے کے آنا پڑے گا نہیں تو یہی پتہ نہیں چلتا کہاں سے آگیا کوئی روھنگی آ کے گھس گیا کوئی اور کوئی آ کے گھس گیا یہ پتہ کرنے کا کوئی کوئی طریقہ ہی نہیں تھا اور اس لیے بتانا پڑے گا کہ ہم فلانی جگہ سے آئے اور اس کام کے لیے آئے ہیں گاؤں میں سراب کی دکان کھلے کی نہیں کھلے یہ گرام سبھا تہہ کرے گی اگر گرام سبھا تہہ کرے گی کہ نہیں کھلا تو نہیں کھلے گی ایسے ایک نہیں انہیکوں پرابدھان اس کے وستار میں نہیں جا میں اس کارکم میں اس کا اُلے کھس لیے کر رہا ہوں کہ ہم پیاس کر رہے ہیں سرکاری تنتر کے مادھم سے کہ ہم پوری طرح سے ایک ایک پرابدھان میں بہت وستار میں نہیں گیا اس کے ہم اس کو جمین پوتار کے لاغو کر دیں لیکن لاغو کرنے میں کیول سرکاری تنتر نہیں بنواسی کلیان پریشت کا اور کلیان آسرم کا سہیوگ چاہیے ہم لوگ پیسہ کوارڈینیٹر بنا رہے ہیں وہ پیسہ کوارڈینیٹر سمر پہ تو لوگ بنے جو ڈھنگ سے جا کے ٹریننگ دے سمجھائے بتائے اور لاغو کروانے میں مدد کرے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے اچھے نام نکل کے آئیں گے جن کو ہم پرسکشت کر سکیں ٹریننگ دے سکیں تو بڑی سنخیہ میں گاؤں گاؤں جا کے اپنے ہی جن جاتی بھائی بہنوں کو بیٹے بیٹیوں کو ٹرینڈ کر کے ہم اس کام میں لگا پائیں گے اور سچ مچ میں سیوہ کے ساتھ ساتھ ادھکار دینے کا ایک مہا بیانم پرارم بھکر پائیں ایک ساماجک کرانتی ہوگی ساماجک سسکتی کرن آرچک سسکتی کرن اور سیکشنک سسکتی کرن دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ ابھی انڈیا آئل یہ بات کر رہا تھا کتنی سندر بلڈنگ بنا دی میں سوچ رہا تھا چودھری صاحب کہ سرکار تو اتنے پیسے میں نہیں بنا پاتی کیونکہ ہمارے ہاں تو ٹینڈر ہوتے ہیں تو ٹینڈر میں مارجن ہوتا ہے آنے کو آنے کو ترے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے جو پیسہ دیا ایک ایک پیسے کا صدوپیوگ یہاں بنواسی کلیان پریشت نے کیا ہے دیکھیں کتنا سندر ہمارا کاریال ہے کوسل وکاس کینڈر کھڑا ہوا ہے ایک سال تک اور یہ کوسل وکاس کے کاریکم سرکار بھی خوب چلا رہے ہیں اس بات پر بھی بچار کر کے دیکھیں کہ سرکار اور سماج کیسے ملکے ان کو اور سارتھک بنا سکتا میں بہت گمبیرتہ سے کر رہا ہوں کئی جگہ چل رہے ہیں جیسے ہم نے تک ایک چار چار گرامین انجینئر ایک پنچائت میں ہونا چاہیے کئی کام آپ گرام جیسے پینے کے پانی کی بیوستہ کے لیے پائپ لائنیں گھر گھر میں نل ایک نہیں انہے کو کام چل رہے ہیں اب چھوٹی سی بھی خرابی آ جا تو باہر گاؤں والے کو بلاؤں پردان منطری آواز سوچنا کنٹر کہ کتنے مکان بن رہے ہیں اب مکان میں کئی طرح ہے کہ گرامین انجینئر چاہیے اب اسی گاؤں کے لوگوں کو ہم ٹرینڈ کر دیں تو وہاں روجگار ملے گا کام اور بہتر سمپن ہو پائے گا تو کوسل وکاس کے بھی کئی کام ساتھ مل کے ہاتھ میں لیے جا سکتے ہیں تو ایک سڈینٹر اور گچکر اگر کہیں ہو تو اس میں بھی ہم لوگ جہاں ہو سکتا ہو جانکاری اور سوچناوں کا آدان پردان کر کے ان کو سماپت کرنے کا کام کریں پیسہ کو ڈھنگ سے لاغو کریں لیٹر اور اسپرٹ میں کوسل وکاس جیسے جو کائرکم چل رہے ہیں اور ایک چیزہ اور ہو سکتی کوچنگ کیا آپ بات کر رہے ہیں مجھے بتا تو ایک پرسندت آئے آٹھ سو بچوں کو ہم نے کوچنگ دی تھی ان میں چار سو کا جے ای مینس کے مادہم سے اور آپ کے الگ الگ مادہموں سے میڈیکل کالیج ایج میں بھی ایڈمیسن ہوئے ہیں انجرینگ کالیج ایج میں بھی ایڈمیسن ہوئے ہیں بہت پردیوہ سالی بچے ہیں تھوڑا سا سہارا گر دیا تو یہ بچے کافی آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں نیٹ کے مادہم سے میڈیکل کالیج ایج میں ان کا ایڈمیسن ہوا ہے اور سرکار نے یہ یوجنا بنائی ہے کہ ہمارے جنجاتی بیٹا بیٹیوں کا میڈیکل کالیج میں انجرینگ کالیج میں آئی آئی ٹی میں آئی آئی ایم میں کلیڈ کے مادہم سے لا کالیج میں ایڈمیسن ہوگا تو پرائیویٹ میں ہو چاہے سرکاری میں ہو فیس چاہے کتنی ہو ایک بچے کی چونسٹھ لاکھ روپے تک فیس وروای ہے مینیجمنٹ کورس میں جنجاتی بیٹا بیٹیوں کی اس کی کمی نہیں ہے لیکن ہم تھوڑا سا یہ کوچنگ رہنے کا کام بھی اگر سماج کے ساتھ مل کے ٹھیک سے کر سکیں تو یہ اور زیادہ لا بھکاری ہو پائے گا کیونکہ یہ کام سرکار کا یا سرکار کا یا سماج یہ دیس کے لئے ضروری ہے اپنے بہن اور بھائیوں کے لئے ضروری ہے بیٹے بیٹیوں کے لئے میرے تو بھانجے بھانجی ہے ان کے لئے ضروری ہے تو مل کے بھی کئی چھتروں میں کارن نہیں کہہ رہا یہ بہت ونمرتہ سے اس کارن کہہ رہا ہوں کہ یہ آج سماج کی ضرورت ہے چلو جلائیں دیب بہاں جہاں ابھی بھی اندھیرہ ہے اور یہ سرکار کا بھی کام ہے اور یہ سماج کا بھی کام ہے اور لڑیں وہاں جہاں سماج کو توڑنے کے سڑنٹر کیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم ساتھ کام کریں گے تو نشجت طور پر اور بہتر سفلتہ ملے گی سماج ساتھ کھڑا ہوگا ایک بار پھر سے میں انڈیا نائل کو بہت بہت دھنواز دیتا ہوں اور بنوازی کلیان آسرم اور پریشت کے پرتی اپنا آبھار پرکٹ کرتا ہوں